ہیتر پنجوتا صاحب امارشت موجود ہے آپ سے کچھ لمحے پہلے یہاں پر سماعت ہوئی ہے زمانت کے حوالے سے نئی پنجوتا صاحب بتائیے گا کیا بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت کے حوالے سے عمران کان صاحب کی دیکھیں گزاری یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کیس ہمارے لیے بیسیت قوم ایک جو ہے وہ ایک دھبا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ لاس منت کی پندرہ تاریخ سے چیئرمین پی ٹی آئی اس کیس میں گرفتار کیے گئے ہیں کب گرفتاری ہوئی کب ریمانڈ ہوا نہ انہیں پتا ہے نہ لیگل ٹیم کو پتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ تیس تاریخ کو ہمیں پتا چلتا ہے اور ہم بیل فائل کرتے ہیں پہلے بیل نیچے نہیں سنی جاتی کبھی جائج صاحب چھوٹی پہ ہیں کبھی پراسیکیوٹر صاحب نہیں ہے کبھی کسی کا پیٹ خراب ہے کسی کی ٹانگ میں درد ہے تو یہ ایک بہانے ہیں ہماری زمانت کی درخواست جو ہے وہ نیچے خارج کر دی گئی ہم اسلامباد ہائی کوٹ میں ہم نے رجوع کیا آج اس کے اوپر سماعت کی ہم نے محضرت عدالت سے یہ گزارش کی کہ مربانی فرما کہ اسی ویک میں رکھ دیں دو دن چار دن بعد اس کیس کی سماعت رکھتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے عمران صاحب کو جو ہے وہ سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے پروسس کیا گیا دس منٹ کے بعد جو ہے وہ گرفتاری ہو جاتی ہے ادھر کوٹ جو ہے آرڈر آناؤنس کر دی ہے تو اس طریقے سے ایک ٹرپ جو ہے ایک جال بچھایا گیا اس جال کے ذریعے خان صاحب کو اس کیس میں اندر گرفتار کر کے اور پھر زمانت کی درخواست کی اوپر سماعت نہ کرنا مطلب ایک ایک جو منٹ ہے ایک ایک جو لمحہ ہے وہ میل آف آئی ڈی شو کرتا ہے کہ انٹیریر سیکٹری جو ہے اس میں کمپلینٹ ہے حالکہ معاملہ جو ہے وہ فورن آفیس کے ریلیٹڈ ہے فورن آفیس کے ریلیٹڈ سائفر آیا دوسری بند نیتی دیکھ لیں کہ وہ جو انٹیریر سیکٹری اسی کے نیچے جو ہے اف ای آتا ہے اور انٹیریر دپارٹمنٹ کے نیچے ایف ای آتا ہے ایف ای ای ہی اس کے اندر جو ہے وہ ساری کاروائی کر رہا ہے اور ایف آئی اے فریق بنا ہویا ایف آئی اے صرف اس کو ایزے جو ہے وہ سرکار یا ایسے سرکاری ادارہ نہیں ٹریٹ کر رہا ہے ایف آئی اے خود کہہ رہا ہے کہ ریجنل جو سائفر ہے وہ اس وقت فورن آفس کے اندر پڑا ہویا ہے اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی ایسی ایویڈنس وہ پیش نہیں کر سکے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جب آرڈر آیا ہے آرڈر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ایٹریبیوٹ کر سکے کہ خان صاحب کا یہ رول ہے خان صاحب نے یہ چوری کیا کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کو ریکارڈ کیوں آج اسلامباد آئی کورٹ میں ہم نے یہی گزارش کی چار سے پانچ دفعہ بھی کہ اس معاملے کو اسی ہفتے جو ہے رکھا جائے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر دو دن بعد یا تین دن بعد سمات ہوگی تو دوسری طرف سے پھر پرسیکیوٹر جو ہیں وہ آئیں گے وکیل آئیں گے اور کہیں گے آکے کہ ہمیں ہمارا بیٹ خراب ہے ہماری طبیعت ناساز ہے ہمیں موقع دیا جائے سینئر وکیل جو ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں کروڑا روپے حفیص لے کے ہمارے عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے یہ جو ہے وہ کروڑا روپے حفیص دے کے ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے اوپر چلتے ہیں کہ آپ نے جا کر بہانے بنانے ہیں بیسیکلی آپ کو پتہ ہے اوپر الیکشن آنے والا ہے سپریم پورٹ میں چیف جستر صاحب نئے آگئے ہیں ہم امید اذر کرتے ہیں کہ وہ الیکشن ڈیٹ آناؤنس کریں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو الیکشن سے بائے رکھا دے اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے لنگر آن کیا جا رہا ہے ہر روز ڈیلے کیا جا رہا ہے کیا حکم آج اسلامباد آئی کورٹ دی جانے سے اسلامباد آئی کورٹ نے حکم دی ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے اس کیس کو ارجن کیا جاتا ہے اچھا چیف صاحب بیٹھتے ہی انہوں نے پہلے ہی کہا کہ جی نوٹس ہم نے کہا جی ڈیٹ انہوں نے کہا جی نہیں وہ دیکھ لیں گے جی پھر ہم نے گزارش کی تو انہوں نے اگلے ہفتے کے لیے رکھا ہم بار بار کہتے رہے کہ رکھ لیں مربانی فرما لیں لیکن ہماری کوئی استعداد جو ہے وہ منظور نہیں ہے اور اس معاملے کو اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیا ہے اب ہماری اس کے اندر یہ گزارش ہوگی کہ نیکسٹ ویک جب جی سرکار کی طرف سے وکیل آئیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور بانا اور پیٹ خرابی کا کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں کریں گے دوسرے نمبر پر ابھی جو ہے سماعت اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ لگی ہوئے بی بی کی طرف سے ہم نے ایک درخواست دی تھی جس میں آڈیو یہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے ہاؤس کو جو ہے وہ بلکل بگ کیا گیا جاتا ہے کسی قانون میں کسی دنیا کی کسی جگہ کی اوپر ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی وزیراعظم کی یا کسی عام بندے کی بھی آڈیو جو ہے وہ ٹیپ ہو لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ججز کی آڈیوز نکل رہی ہوتے ہیں تو یہ کانسٹیٹوشن کی وائلیشن ہے یہ آپ کی پرائیویسی کے اوپر جو پروٹیکشن دیتا ہے آئین پاکستان اس کی اوپر حملہ ہے اور یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے بڑا جو ہے نا لاؤ بڑا کلیر ہے فار ایزمپل اگر کسی کی آڈیو جو ہے وہ آپ نے لینی ہے تو اس کے لیے بھی بڑا جا کے کہ وہ کوئی آپ سٹیٹ کے مخالف جو ہے وہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی تو نہیں کر رہا اور پھر اس جگہ پہ جا کے بہت لینیٹ بھی ہویا ہے کورٹ سے پرمیشن اس حد تک جو ہے بلی جا سکتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کھانے کی باتیں کر رہا ہے کوئی پینے کے گھر کی باتیں کر رہا ہے کوئی سمان کی باتیں کر رہا ہے آج سارے وقلاء کے جو ہمارے جتنے وکیل ہیں ان سب کے اسی طرح سے انہوں نے فون ٹیپ کی ہوئے ہیں ان کے منشیوں کے کی ہوئے ہیں تو وہ بیسیکلی صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جس کو ہم نے روکنے کیلئے صدا کی ہے کہ یہ جتنے ریسپونڈنٹس ہیں ان کو دیریکشن دی جائے کہ وہ اس کو ایک تو میسیوز نہ کرے اور روکا جائے ان کو تاکہ یہ جو کام ہے اس کو الیگل ڈگلئر کر کے ان کے جو ہے وہ جو ہے ریسٹرکشن ان کے اوپر لگائی جائے بہت